ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلی الاغدتا من لسانی یفکہو قولی ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی رحمہما کمان ربیان صغیرہ اعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس واری سواتكم وریشا فلباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ علم یذکرون صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورة العراف کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم و حضو کو دھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقوى کا لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں اب قصہ آدم ہوا کے خاص پہلوں کی طرف توجہ کر کے اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر شیطانی اغوا کے ایک نمائی ترین اثر کی نشاندی ہی فرمائی جاتی ہے یہ لوگ لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کے لئے استعمال کرتے تھے لیکن اس کی سب سے پہلی بنیادی غرض یعنی جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی آپ کے نظرے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی انہیں اپنے ستر دوسروں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باک نہ تھا برہنہ منظر عام پر نہا لینا را چلتے قضائے حاجت کے لئے بیٹھ جانا ازار کھل جائے تو ستر کے بے پردہ ہو جانے کی پرواد نہ کرنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان میں سے بکسرت لوگ حج کے موقع پر کعبہ کے گرد برہنہ اتواف کرتے تھے وہ اس معاملے میں ان کی عورتیں ان کی مردوں سے بھی زیادہ کچھ بے حیات ہیں ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فیل تھا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے پھر چونکہ یہ کوئی عربوں ہی کی خصوصیت نہ تھی دنیا کی اکثرت قومیں اسی بے حیائی میں مبتلا رہی ہیں اور آج تک اس لئے خطاب اہل عرب کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے اور سارے نبی آدم کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ شیطانی اگوا کی ایک کھلی ہوئی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے تم نے اپنے رب کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اور اس کے رسولوں کی دعوت سے مو موڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا اور اس نے تمہیں انسانی فطرت کے راستے پر ہٹا کر اسی بے حیائی میں مفتلا کر دیا جس میں وہ تمہارے پہلے باپ اور ماں کو مفتلا کرنا چاہتا تھا اس پر غور کرو تو یہ حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر تم اپنی فطرت کے ابتدائی مطالبات تک کو نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ پورا کر سکتے ہو وآخر دانا علی الحمدللہ رب العالمین